این ایف سی نامزدگی آئینی طریقہ کار کے خلاف ہے صوبوں سے نامزدگی وزرعالہ کی مشاورت سے ہوتی ہے صدر مملکت نے صوبائی نمائندے گوانرنس کی مشاورت سے نامزد کیے مشیر خزانہ کو شامل کرنا بھی آئین کی خلاف ورزی ہے وزرعظم صدر کو این ایف سی کے تحلیل کا مشورہ دیں وزرعالہ سن کا وزرعظم عمران خان کو خط وزیر علیہ سن نے مشیر خزانہ کو قومی مالیاتی کمیشن کا رکن بنانے پر اعتراض کرتے ہوئے دس نے ہی قومی مالیاتی کمیشن کو ناماننے کا اعلان کر دیا ہے مراد علی شاہ نے وزیرعظم عمران خان کو خط لکھ کر صوبائی حکومت کے آئینی تحفظات اور اعتراضات سے آگا کر دیا خط میں کہا گیا ہے کہ مشیر خزانہ قومی مالیاتی کمیشن کے رکن نہیں بن سکتے نہ ہی آئینی طور پر اجراس کی صدارت کر سکتے ہیں آرٹکل ون سکسی کے تحت نیا این ایسٹی تشکیل دیا جائے مراد علی شاہ کا خط میں کہنا ہے کہ وفاقی مشیر خزانہ کو این ایسٹی میں شامل کرنا آئین کی خلاف پردی ہے آئین کے تحت صوبوں سے این ایسٹی میں نامزدگی وزرعالہ کی مشاورت سے ہوتی ہے صدر مملکت میں این ایسٹی میں صوبوں کے نمائندے گورنر کی مشاورت سے نامزد کیے جو نہ مناسب اور خلاف آئین ہے این ایسٹی کے لیے ارکان کی نامزدگی آئین میں درج طریقہ کار کی خلاف کی گئی ہے صدر مزید کہا گیا ہے کہ وفاقی سیکری خزانہ کو ایکسپرٹ کے طور پر این ایسٹی میں شامل کرنا بھی خلاف آئین ہے آئین کے آرٹکل ون سکسی میں درج طریقہ کار کے علاوہ کسی کو این ایسٹی کا رکن نامزد نہیں کیا جا سکتا اور آئین کے تحت وفاقی مشیر خزانہ این ایسٹی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے آئین کے تحت آزاز کشمی گلگل بلتستان کے مالیاتی وسائل وفاق کے شیر سے دینا ہے